سفیر حق دراصل اس استحصالی معاشرے کے خلاف جد و جہد کی داستان ہے جو اشتیاق چہدری اپنے کردار و عمل سے کر رہے ہیں اشتیاق چہدری کی چشم تصور میں وہ پاکستان ہے جہاں کوئی طاقتور کسی مجبور کا حق غصب نہ کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر حامد خان صاحب جناب بریسٹر عابد عزباری صاحب جناب اشتیاق خان صاحب اور پاکستانی معاشرے کے آلی دماغ حاضرین خواتین و حاضرین حضرات اسلام علیکم ایک کئی لحاظ سے میرے لیے یہ لمحہ افتخار ہے کہ میں آج اس باشعور مدبر اور پاکستانی معاشرے کے ان چنیدہ افراد کے اجتماع سے محوے گفتگوں ہوں جو نہ صرف معاشرے کی سمت کا تعین کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں بلکہ آج کے اس پور آشوب دور میں کامیابی کی مندل تک لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں میرے لیے یہ بھی لمحہ افتخار ہے کہ میں زندگی میں پہلی بار معاشرے کے اس قبیلے سے مخاطب ہوں جن کا تعلق مسلمانہ نے ہند کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرنے والے قانون دان محمد علی جناہ سے ہوتا ہوا دنیا کے سب سے بڑے قانون عطا کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے میرے لیے یہ بھی لمحہ افتخار ہے کہ جم پل لہوری ہونے کے باوجود عدل و انصاف کی نشان اس پرش شکوہ امارت میں میں آج پہلی مار داخل ہوا ہوں میرے لیے یہ بھی لمحہ افتخار ہے کہ صفیر حق اشتیاق چہدری صاحب پر لکھی ہوئی کتاب کی تقریب رونمائی میں چند الفاظ کہہ سکھوں محسوس خواتین و حضرات اشتیاق چہدری ایک شخص کا نام نہیں ہے اشتیاق چہدری ایک نظریہ کا نام ہے یہ ایک جد و جہد کا استعارہ ہے یہ دلیل ہے اس بات کی یہ نام کہ غریب اور پسماندہ لوگوں کے لیے حق کی آواز بلند کرنے والا اور ان کے لیے لڑنے والا ایک شخص یہاں پہ موجود ہے اس معاشر کے اندر یہ بنیاد انسانی حقوق سے محروم پاکستانی عوام کے لیے منارہ نور ہے یہ اس پسماندہ غریب محروم اور دکھ انسانیت کے دردوں کا مداوہ ہے جو اپنے حقوق کے حصول کے لیے دربدر پھٹکتے پھٹے ہیں میں نے اشتیاقت سعودی صاحب کو جتنا جانا جتنا کریدہ جتنا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی مجھے پتا چلتا رہا کہ یہ ایک بڑی ملٹی ڈائمینشنل پرسنیلیٹی ہے بے شمار جہتے ہیں ان کی وہ قانوندان بھی ہیں وہ شاعر اور عدیب بھی ہیں اور دردے در لکھنے والے سوشل ورکر ہیں طلابہ سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں انسانی حقوق کے علم بردار ہیں استحصالی معاشرے کے خلاف جد و جہد کے سرخیل ہیں اور پاکستان کے ہر شہری کی حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ہزاروں لوگوں کے مقدمات بلا معافظہ ان کے لئے خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور بلا لحاظ مذہب رنگ نسل یا انسانیت کی خدمت کر دوئے نظر آتے ہیں غرضہ کے عام آدمی کے فلاح کے لئے ان کی خدمات بے پناہ ہیں سفیر حق دراصل اس استحصالی معاشرے کے خلاف جد و جہد کی داستان ہے جو اشتیاق چہدری اپنے کردار و عمل سے کر رہے ہیں اشتیاق چہدری کی چشم تصور میں وہ پاکستان ہے جہاں کوئی طاقتور کسی مجبور کا حق غصب نہ کر سکے اشتیاق چہدری ایک انتہائی آئیڈیل پاکستان کے خواہ ہیں جن کا خواب بانیانے پاکستان نے دیکھا تھا میری دعا ہے کہ اشتیاق چہدری اپنے مشن میں کامیاب ہوں ایک شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے لئے کہا تھا کبھی کبھی تو اسی ایک مشتخواہ کے گرد کبھی کبھی تو اسی ایک مشتخواہ کے گرد تواف کرتے ہوئے ہفت آسمان گوز رہی ہفت آسمان sendo شکریہ اِقیق باللالے اِسَسَسَسْtcht اِ urged موسیقی